کینیڈا میں سخ راہنما کے قتل میں بھارت ملوث نکلا بھارتی سفارتکار ملک بدر کیا گیا بھارت ریاستی دہشتگردی میں ملوث قرار بھارت سمندر پار دہشتگردی کا ذمہ دار قرار جبکہ اسی پر مزید بات کریں گے بریگیڈی ریٹائر نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نادر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا کہیں گے بھارت اب رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے وزیراعظم جو کہ کنیڈین وزیراعظم انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر یہ بات کیا ہے کہ بھارت ملوث ہے اس قتل میں اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے بھارت جو کہ ہندو طوا کا پرچار کر رہا ہے تو اس میں عالمی جو راہنماں ہیں وہ مزید اس میں تشویش کا اظہار کر سکتے ہیں بھارت پر کوئی پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں انڈیا کافی عرصے سے دہشتگردی قرار رہا ہے پہلے پاکستان میں اور خطے میں قرار رہا تھا اور جب سے اس پہ گلوبل انڈیا کا جنون چلا اور بھارت میں ازادی کی تحریکیں کشمیر کی خالستان کی اور ابھی آگے دیکھیں گے ٹامل نادو اور سکھ کے علاہ آسام اور بہت سی مومنٹ ہیں جو ازادی چاہتی ہیں بھارت سے اور دلی سے ان کے خلاف بھارت دہشتگردی کر رہے ہیں اسیسی نیشن یعنی قتل قرار رہے ہیں ان کے رہنماوں کو دنیا میں گلوبلی یعنی کہ اکراس گلو دنیا کے اندر پوری تو اس میں ریسنٹ جو آپ نے بتایا اور جو سب کو پتا ہے کینیڈا کے اندر بھارت نے کی یہ واردات اور اب وہ ایکسپوز بھی ہوگی پہ اس کا تو سب کو پتا تھا بلکہ اس میں جو مزا کا خیز بات ہے اگر تو یہ ٹریجیڈی ہے وہ ہے کہ بھارت کے وہ جو سو کال میڈیا ہے وہ لوگ اتنے بے وکوف ہیں کہ وہ اپنے ٹی وی چینلز پہ سوشل میڈیا پہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے بڑا خوش ہو رہے تھے کہ بھارت سکھوں کو اور دوسرے لوگوں کو قتل قرار ہے کینیڈا میں دوسرے ملکوں میں یہ خوش ہونی کی بات ہے جیس سے نظر آتا ہے کہ ان کے ذہن اور ان کا دماغ اور ان کا جو جنون ہے وہ کس لیول کا ہے پاغل پنے کا سو برحال ابھی دے سٹینڈ ایکسپوز یعنی انڈیا سٹینڈ ایکسپوز اور نوٹ اونلی کے کسی ادارے نے کیا یہ گورنمنٹ آف انڈیا اس میں انوالڈ ہے بھارت کا سفارت جو اس کا ڈپلومیٹک مشن ہے اور اس کے اندر جو رو ہے یا اس کے جو لوگ ہیں وہ انڈیا کی گورنمنٹ کے نشے آتے ہیں ازادی سے تو نہیں کرتے تو ظاہر ہے وہ کڑی تو چیزی آئے گی ڈلی تک اور وہاں تک تو نوٹ اونلی کے کینیڈا اس کے خلاف ایکشن لے اور وہ لے رہے ہیں بلکہ ساری دنیا کو لینا چاہیے اور سب سے زیادہ پاکستان کو کرنا چاہیے نادی بیش صاحب وہی بات کے سب کو ایکشن لینا چاہیے کیونکہ مودی سرکار بلکل اور اس وقت اس کے بعد پاکستان کے وزیراعظم جو یون میں جا رہے ہیں ان کو اپنی تقریر میں نہ صرف کشمیر کی ازادی اور کشمیر کا پاکستان میں جوائن کرنے کی بات کرنی کی کیونکہ کشمیر اس پاکستان میں نے اس چیئرمن پی انار پاکستان نیشنل فارم عوشہ کا ہے کشمیر اس پاکستان پاکستان کا حصہ ہے جس پہ بھارت کا ظالمانہ غاصبانہ قبض ہے اس کے علاوہ پاکستان کی وزیراعظم کو جو بات کرنی کی ہے اور اس میں اب ایڈ کرنی کی ہے اگر پہلے نہیں کیا وہ یہ ہے کہ بھارت نے دنیا پوری میں گلوبلی ایک قتل کی مہم یعنی اسیسی نیشن پولیٹیکل اسیسی نیشن شروع کی ہے جس طرح بھی کینیڈا کے اندر بتایا ہے اس طرح برطانیہ امریکہ کیونکہ خالستان کی مومنٹ صرف کینیڈا میں نہیں ہے وہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں چل رہی ہے تو وہ سارے ملک کنسرنڈ ہے کیونکہ بھارت وہ کرا رہا ہے اور خالستانی اس کے خلاف نہیں کرا رہا ہے کشمیر اس کے خلاف کرا رہا ہے پاکستانی اس کے خلاف کرا رہا ہے اور کل اور مہم چلیں گی وہاں پر ازادی کی کیونکہ یہ تو آرٹیفیچل کنٹری ہے وہاں پر تو سارے لوگ ازادی چاہتی ہیں نادی میر صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بھارت کا ردعمل بھی اس پر سامنے آئے کہ بھارت نے بھی کینیڈا کے سی اپنے سینئر سفارتکار کو نکال دیا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ صفیح نکالنے کی بجائے اپنے دہشتگر جو ہیں ان کو باہر نکالیں آپ سے میں اگری نہیں کرتا یہ بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے آپ اگر خود کلیر ہو جائے کہ پاکستان کا دشمن کون ہے پاکستان کا دشمن ہے انڈیا جب آپ یہ چیز سمجھ لیں گے نا پاکستانیز کو کہہ رہا ہوں جو ہماری پارٹی کی پالیسی ہے تو پھر یہ بہت اچھی خبر ہے کہ بھارت نے کینیڈا کا سفیر نکالا کل اٹلی کا نکالیں گے پرسو آسٹریلیا کا نکالیں گے تو بھارت will be in clash and conflict with the whole world یا آدھی دنیا کے ساتھ بھارت کی لڑائی ہوگی اور یہ پاکستان کو سوٹ کرتی ہے تو آپ ذرا اپنا دماغ بنائیں اس طریقے سے کہ وہ تمام چیزیں جو بھارت کا انڈیا کا نقصان کرتی ہے دے سوٹ پاکستان یہ ریالیٹی ہے تو اس ریالیٹی پر آئے تو بہت اچھی خبر ہے embrace کریں اس کو welcome کریں اس کو کہ اس نے نکال دی ہے بھارت نے دہشت گردی کرنی ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ اس کو جواب دیا جائے گلوبلی and پاکستان should lead the charge نادی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ بظاہر تو بھارت اس تحریک کو دبانا چاہتا ہے جو اس طرح سکھ راہنماوں کو قتل کیا جاتا ہے خالستان کی جو تحریک ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس واقعے کے بعد بھارت کا چونکہ چہرہ آیا ہوا ہے تو یہ تحریک بھی مزید زور پکڑے گی خالستان کی تحریک تو بہت زور پکڑی ہے اس پہ تو کوئی شکی نہیں ہے اب ریفرینڈم پہ ریفرینڈم ہو رہا ہے خالی کینیڈا میں نہیں آسٹریلیا میں اٹلی میں یو ایس اے کے اندر امریکہ کے سو میں دنیا کی کونے موقعونے کونے میں خالستان کی مومنٹ چل رہی ہے اور اس سے بلکل صحیح کہا آپ نے یہ ایکسپوز ہونے سے اور ہوگی اور بھارت اگر یہ قتل کرائے گا تو ان ملکوں کے ساتھ اور دنیا میں ایکسپوزٹ ایس ایس اے ترررہی سٹیٹ وچ انڈیا ایس اور وہ جس طرح وہ کشمیر میں عورتوں پہ ظلم کرتا ہے اور باقی بچوں پہ ظلم کرتا ہے مسلمانوں پہ اور اسلامیز پہ اور ٹاملز میں وغیرہ وہ سمجھتا ہے کہ باقی دنیا میں بھی کر سکتا ہے لیکن پاکستان نے اپنا کردار اس میں پورا کرنا ہے now is the time for پاکستان the government of پاکستان and the state of پاکستان کہ وہ پاکستان اپنی policy بالکل clear کرے اور انڈیا کا یہ جس سارا دنیا کے اندر terrorism اور assassination کا ایک سلسلہ چلایا ہے اس نے اس کو نہ صرف expose کرے اس کے خواب ایکشل نے آپ اس کو لے کے جائیں international court of justice میں آپ اس کو لے کے جائیں دنیا کے ہر فورم میں تاکہ بھارت جو ہے اس کی جو g20 اور گلوبل انڈیا کا وہ ختم ہو ٹھیک ہے نادر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا سید محمد علی صاحب دفاعی تزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے محمد علی صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ کے جس طرح کنیڈین وزیراعظم کی جانب سے واضح طور پر کہہ گیا کہ بھارت اس قتل میں ملوث ہے تو اس واقعے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بھارت آپ بتائیے کہ کن consequences کا سامنا کر سکتا ہے بھارت اس لیے ہے کہ پاکستان جو بہت عرصے سے بھارت کی policy of killing and assassination of human rights activists کے بارے میں دنیا میں آواز اتھاتا رہا ہے آج وہی بات کینیڈا کے وزیراعظم کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں بتاؤں گا کہ صرف یہ کینیڈا کے وزیراعظم کی آواز نہیں ہے میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ کینیڈا کے وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں خطاب کرنے سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن برطانوی وزیراعظم اور فرنچ صدر کو confidence میں لیا ان کو اعتماد میں لینے کے بعد انہوں نے یہ تقریر کی ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے کینیڈا کے national security advisor اور کینیڈا کے intelligence chief کو بھارت روانہ کیا تھا ان ثبوتوں کے ساتھ جو کہ بھارت کے ملوث ہونے کے حوالے سے کینیڈین intelligence agency کے پاس ہیں اور ان کو انہوں نے بھارتی خیادت اور بھارتی intelligence chief کے سامنے پیش کیا تھا اور ان سے تعاون کی درخواست کی تھی لیکن چونکہ بھارت نے تعاون نہیں کیا جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ملوث ہے اور اس چیز کو cover کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے بعد کینیڈین national security advisor اور کینیڈین intelligence chief نے آکے کینیڈا کے وزیراعظم کو بریف کیا جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عالمی لیڈرز خصوصاً امریکی صدر جو بائیڈن فرنچ پریزیڈن اور اس کے ساتھ ہی ساتھ برطانیہ کے وزیراعظم کو اعتماد میں لیا انہوں نے اور اس کے بعد انہوں نے قوم سے پارلیمنٹ کے ذریعے سے خطاب کیا تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت عالمی برادری کو بھرکور احساس اور ادراک اب بددریج ہو رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ صرف جنوبی ایشیا کے لیے خطرہ نہیں ہے وہ صرف مسلمانوں کشمیریوں اور اپنی territory کے اندر جو وائنالٹیز کرسنز اور سکھ رہتے ہیں ان کے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ وہ عالمی آمن و سلامتی کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے محمد علی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس واقعے کے بعد جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ جب ایک گورنمنٹ یا ایک ملک کسی اور ملک میں اس طرح کی کارروائی کرتا ہے تو کنیڈین حکومت کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے بھارت کے خلاف کیا یہ معاملہ عالمی سالسی عدالت میں جا سکتا ہے یا مزید کیا کانسیکوینسز کا سامنا کر سکتا ہے بھارت دیکھیں کچھ اقدامات دیکھیں چونکہ یہ ان کی حلاکت کو اب تقریباً ڈھائی وئی نے ہو چکی ہیں کینیڈا کی حکومت آلریڈی لے چکی ہے پہلی بات یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جی ٹوینٹی میں بھی سائیڈ لائن پہ بھارتی صدر موڈی کو بتایا تھا کہ آپ کی انٹیلیجنسی ملوث ہے آپ تعاون کریں لیکن انہوں نے نہیں کیا تھا پھر دوسرا اسٹیپ انہوں نے یہ اٹھایا کہ انہوں نے اپنے انٹیلیجنسی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو ثبوتوں کے ساتھ بھارت دروانہ کیا اور تعاون مانگا انہوں نے بھی نہیں کیا اب تیسرا قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ انہوں نے عالمی لیڈرز کو کانفیڈنس میں لیا اور اپنی قوم کو کانفیڈنس میں لیا اب اگلے جو دو تین سٹیپس میں توقع کر رہا ہوں وہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ میں توقع کرتا ہوں کہ اٹھائیں گے وہ یہ ہے کہ ایک تو اقوائے متحدہ کانیڈا کا جنرل اسمبلی کا اجلاس آ رہا ہے میں شور کہ وہ وہاں بھی اٹھائیں گے پاکستان کے وزیراعظم بھی اس کو اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چونکہ انہوں نے فرانس برطانیہ اور امریکہ کی لیڈرشپ سے بات کی ہے جو کہ پرمننٹ میمبر ہیں یو این سیکیورٹی کانسل کے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ یو این سیکیورٹی کانسل میں بھی اس معاملے کو اٹھائیں گے جو کہ عالی ترین دنیا میں فورم ہے کہ جہاں پہ آپ ایک ریاست کے یو این سیکیورٹی کانسل میں بھی معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے کینیڈا کی جانب سے بہت شکریہ سید محمد علی دفاعی ترزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے برگیڈی ریٹائر نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا شکریہ